سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں پہلا سبق لطیف قلب لطیف قلب سے مراقب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سالک تھوڑی جوئی کے لیے اپنے دل کو تمام خیالات سے پارک کریں اور یہ دل میں سوچیں نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے ایک موتا سا دستور ہے کہ جب بھی کسی چیز میں ریکیوم کریئٹ کر دیا جائے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو بھر دیتی ہے ریکیوم رہتا نہیں سنیا آپ ایک طرف سے کسی چیز میں ریکیوم کریئٹ کرنے کی کوشش کریں دوسری طرف سے ائر اس میں پہنچ جائے اسی طرح جب ہم بیٹھ کر اپنے ذہن کے خیالات کو نکال دیتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک ریکیوم کر دیتے ہیں اور اس ریکیوم کو پھر اللہ کی یاد آٹومیٹک بھر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے وہ پھر انسان کے سینے کو بھر دیتا ہے اب جتنا ہم بیٹھ کر مراقبے میں یہ ریکیوم کریئٹ کریں گے اور گند کو نکالیں گے اتنا ہی خیر سے اس دل کو پھر دیا جائے اس لئے مراقبے کی کسرت کرنا انتہائی ضروری ہے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کا حکم وہاں ذکر کسیر کا حکم یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کسیرا تو ذکر کسیر کا حکم ہے ذکر کسیر کا کیا مسئلہ کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھر دے انسان اپنے رب کو یاد کر اس کو ذکر کسیر کہتے بعض چیزوں میں جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑا کھونک تکی ہے مثال کی طور پر ایک آدمی بیمار ہوا بخار زیادہ ہے ایک سو تین ہے چار ہے ڈاکٹرز کو کہتا ہے کہ آپ نے صبح و دوپیر شام تین وقت ایک دن میں انٹیوائٹک کھانی ہے اور ٹوٹل یہ سات دن کا کورس ہے تو آپ نے اکیس گولیاں کھانی ہے اور یہ بخار دور ہو جائے اگر وہ بندہ فرق کرو کہ ہر تین دن کے بعد ایک گولی کھاتے ہیں پھر اگلے تین دن کے بعد ایک گولی کھاتے ہیں تو اگر وہ اکیس کیا بیالیس گولیاں بھی کھانے تو اس کمرز دور نہیں ہوگا حالانکہ دوائی بھی ٹھیک پریسکرپشن بھی ٹھیک لیکن مقدار پوری نہیں تو بعض اوقات مقدار کاؤنٹ کرتی ہے اسی لئے اگر صورت دوپیر شام کھانے کی پریسکرپشن ہے اور ایک مپاکٹ میس کر جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب دوبارہ شروع کریں اسی طرح ذکر میں بھی مقدار ٹاؤنٹ کرتی ہے تھوڑا ذکر اگر کوئی بندہ کرے تو اس کو فائدہ نہیں دیتا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا نتیجہ کیا آتا ہے مُذَبْذَبِينَ وَإِنَ ذَالِكَ ایسا بندہ جو تھوڑا ذکر کرتے ہیں وہ کا ذبذب کا شکار ہوتا ہے کبھی سمجھتا ہے میں اس راستے پہ چلوں کبھی سمجھتا ہے نہیں چلوں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے اس کی گاڑی بس ڈھیلی ملی چل رہی ہو کبھی رکتی ہے کبھی چلتی تو ذکر کی کسرت سے دل کی ظلمت دور ہوتی ہے اسی ہمارے مسائح نے کہا کہ ذکر کی گندہ بھی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے ذہن کی یہ سوچ رحمانی ہے یہ شیطانی ہے ذکر اس کو واضح کرتا ہے تقویٰ واضح کرتا ہے قرآن مجید میں ہے وَمِنْ يَتْقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانَ کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان اطا کر دیتا ہے فرقان کہتے ہیں قوت فارقہ فرق بين الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی بصیرت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے اس کو فرقان کہتے ہیں ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر باطل کی بصیرت بتا دیتی ہے اس میں خیر ہے ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا باطل کی بصیرت بتا دیتی ہے آگے جا کے اس میں شرد ہے یہ نعمت ہے جو ذکر کی کسرت سے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا کر دیتی ہے اس لئے ذکر کی کسرت کریں اتنی کسرت کے لیٹے بیٹھے چلتے پکتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی لول لگی ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھر تے آٹھ پہر ہو اللہ 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 حتیٰ کے انسان کے زگ رد اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے ایسی کیسے لیٹے ہیں یہ نسبت کا نور ایسا ہے جب انسان کے جسم میں سرائط کر دیتے ہیں تو جسم کے روحے روحے کو یہ دھوکے رکھ دیتے ہیں ایسے انسان کا جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے اِنَّ فَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْجَائِ وَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ تو جو انسان اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سفرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہوں نہیں اوپر وردگار اوپر وردگار ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اپنے آپ کو سفرد کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے شاہرہ کر دے گا اللہ تعالیٰ پشت پناہی فرماتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی اصلِ اصول فوکس کر دیتے ہیں یہیں پہ آکے افسر سالکین دھوکہ کھا جاتے ہیں بیٹھ بھی ہو جاتے ہیں بدہ کتا بھی بدل لیتے ہیں مگر کسرہ سے ذکر پہ نہیں آتے ہیں مراقبہ اول تو ہوتا نہیں اگر ہوتا ہے تو پانچ منٹ اور دس منٹ اب منٹوں کے مراقبے سے خدا سڑا ملتا ہے منٹوں کے کام میں تو دنیا نہیں ملتی آپ چند منٹ کوئی کام کھریں اور سمجھیں کہ مجھے اس سے دنیا مل جائے گی تو دنیا نہیں ملتی چند منٹوں کے لگانے سے دنیا کا فروضگات سڑا ملے گی دنیا کا دفتور ہے اگر کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتے ہیں ویٹ کرنا پڑتے ہیں آپ جائیں نا کسی آفس میں آپ نے ویزہ کے لیے جانا ہے کسی سکشن میں لمبی لائن ویٹ کرو جی بیٹھ دنیا کے لوگوں سے ملنا ہے ویٹ کرو تو خدا سے ملنا ہے تو پھر ویٹنگ لائن کو نہیں ہے وہ جو ویٹنگ ہے نا وہ اس طرح پوری ہوتی ہے روز مراقبے میں بیٹھیں یہ انتظار کی گھڑیاں گزار رہا ہے اور جو بندہ زندگی بھر اللہ تعالی کی انتظار میں ملاقات کی انتظار میں اس طرح سر جکا کے بیٹھتا رہا ہوگا پھر جب روز ماشاءاللہ کے ذور جائے گا اس نے اپنا ویٹنگ ٹائم پورا کیا ہوگا جاتے ہی اللہ سے ملاقات اور دنیا میں نہیں کریں گے ان کو اللہ سے ملاقات کیلئے آخرت کا ویٹنگ ٹائم مگر آخرت کا ویٹنگ ٹائم تو بہت ہی زیادہ سخت ہے کوئی بندہ وہاں پر ایک ہزار سال کھڑا ہوگا کوئی دو ہزار سال کھڑا ہوگا اس لئے ذکر کی کسرت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امدیاء کو حفظ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اپنے بھائی کو لے کے اپنے دنشانیہ لے کے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دونوں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا کہتے ہیں کہ بڑے جب کوئی بات کیا کرتے ہیں وہ بہت بڑی اپنی اللہ تعالیٰ ہدایات دینے والے اور پیغمبر ہیں دو جن کو ہدایات مل رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا اس لئے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکلے گناہوں کی ظلمت دور ہے اس کا ہمیں ایک ہی حل ہے کہ ہم ذکر کی قصرت کریں ذکر کی قصرت ذکر کی قصرت سے پھر یہ دل دھل جاتا ہے اس کے مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو دمین دھل جاتی ہے ذکر کی قصرت سے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو دل دھل جاتا ہے شاولی اللہ محمد عزیزی نے لکھتا ہے کہ دل کے زمین جو ہے نا اس پر اگر ناپاکی ہو نجاست ہو تو اس کے دھلنے کے دو طریقے ساتھ ہونے کے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنا فانی برسے اتنا فانی برسے کہ وہ نجاست دھل کے ختم ہو جائے اب جو زمین خوش پہ ہوگی تو پاکھو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نجاست پر سورج اتنا چمکے اتنا چمکے کہ دھوپ کی وجہ سے اس نجاست کا نام نشان مک جائے نہ رنگ رہے نہ برو رہے اب زمین پر پاک ہو جائیں گے تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے اسی طرح دل کی زمین پاک ہونے کے بھی دو ہی طریقے ایک تو یہ کہ انسان ذکر کی اتنی قصرت کرے اتنی قصرت کرے کہ رحمت کی بارش برسے 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 دل کی بیماریوں اور نجازتوں کو ختم کرتے رکھیں اب دل کی زمین پاک ہو گئی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اس کی خدمت کرے اور شیخ کے طلب کا سورج اپنی شوائے اس دل کی زمین کے اوپر ڈالے یہ جو فیض ہوتا ہے نا یہ پھر اس نجاست کا نام نشان مٹا دیتا ہے اور انسان کا دل پاکستہ اس لیے میں چاہیے کہ ہم قصرت سے ذکر کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں فنائے قلبی نصیب کریں فنائے قلبی ایسی چیز ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان ہر وقت صلی اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتے ہیں اب اس کے لیے مطلب نہیں کہ وہ مسلحے بیٹھا رہتا ہے کام کوئی نہیں کرتا نہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے کاروبار میں بھی رہتا ہے دنیا کے تامقات بھی کرتا ہے مگر با خدا بن کے لئے دیکھیں نا آج دنیا کی محبت ہمارے دن میں کیسے ہے اٹھتے دنیا کے خیال ہیں ہمارے ذہن میں حتیٰ کہ ہم نماز میں ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا کی سوچ ہمارے دن میں نہ آئے اس کے باوجود دنیا کے خیال آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فنافق دنیا جیسے ہم اس وقت فنافق دنیا ہیں کہ کوشش کے باوجود ہم دنیا کو بھلا نہیں پا رہے کاش کہ ایسی حالت ہماری فنافق اللہ کے پاس اللہ کو ہم بھلا نہ بھی اگر چاہتے تو بھی اللہ کو نہ بھول سکتے اب سوچیں ہم کان کھڑے ہیں اور ہمیں پہنچنا کان دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فناف اللہ بقاب اللہ کی یہ کیفیت عطا فرما دے تاکہ ہماری زندگی نیکوکاری پر گزر جائے وآخر دعوانہ نسم اللہ